تحصیل حاصل پور میں بھی پاک فوج زندہ بات کے نام سے پاک فوج کے حق میں ایک ریلی نکالی گئی ہے جس کا آغاز شاہ ہوتل چوک سے کیا گیا اور یہ ریلی اس وقت مزائل چوک میں پہنچ چکی ہے جہاں پر مقررین نے خطاب کیا ہے اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج کی جو پاک فوج زندہ بات ریلی کا انقاض کیا گیا تھا اس میں تمام ہماری دینی جماعتیں اور تمام حاصل پور کے انجمن شہریان کے دوستوں نے سب نے اس میں حصہ لیا میں تمام دوستوں کا شکریہ بھی دا کرتا ہوں اور یہ ہمارا آج کی جو ریلی تھی اس کا ہم پیغام دینا چاہتے تھے کہ جو انہوں نے پیچھے دنوں پاکستان پر جاریت کرنے کوشش کی جس کا اس کو موتور جواب ملا اور انشاءاللہ ہم یہ ان کو بتانا جاتے ہیں کہ پاکستان وہ فوج نہیں ہے جو اس نے پہلے وقتوں میں دیکھی ہے پاکستانی فوج اس وقت دنیا کی سب سے طاقتوار اور مضبوط رہی فوج ہے پاکستان ہے اگر کہیں بھی دشمن نے ہمیں للکا رہا تو ہم دشمن کو پاش پاش کر دیں گے جس طرح پاکستانی فوج نے ابھی چاند دن پہلے جو نتیجہ ان کے سامنے آیا ہے ان کے دو تیارے ہم نے مار گروائے ہیں اور پاکستان آنف فوج نے جس طرح ان کو ٹارگٹ کر کے بتایا ہے کہ پاکستان آنف فوج نے جہاں پہ ٹارگٹ کیا ہے اور ان کے حصلے کے ڈپو اور اپنا زخیرہ جتباہ کیا ہے اور ان کو اس بات کی ایک آئی کر رہا ہے کہ پاکستان پر اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو وہ ہم آنکھیں نکال دیں گے اور پاکستانی فوج دنیا کی طاقتوار فوج ہے پاک فضائیہ بری فوج اور پاکستانی عوام اور تاج برادی تمام بھی اس پرچم جس کے سائے تلیہ مہیک ہیں ہم نے یہ میسیج دیا ہے اگر ہماری امن کی کابشوں کو ہماری کمزوری سمجھا گیا ہماری پاکستانی قوم پاک فوج سے شانہ پشانہ کھڑی ہو کر انڈیا کو بھرپورت کی صلاحیت رکھتی ہے اس وقت ہمارے ساتھ سیاسی رہنما محمد سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا اس سوالے سے کیا کہنا ہے جی آپ کیا کہیں گے اس سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم انڈیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام اور فوج دونوں جاگ رہے ہیں اور اس کا بھرپور جواب بھی دیا ہے ہم نے اور اس کے پائلٹ کو چھوڑ کر ہم نے ایک دینی فریضہ بھی ادا کیا ہے اور اس کو ہم نے سیاسی طور پر بھی استعمال کیا ہے لیکن وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری کمزوری ہے تو یہ اس کی بھول ہے انشاءاللہ وہ جب بھی ایسی دراندازی کرے گا اس کو ایسا ہی موت اور جواب دیا جائے گا وصلہ موت اور ایسا ہی جواب دیا جائے گا انڈیا کوئی سکت ہمارے ساتھ سماجی لہنمان ملک اپنی خیر سہیدی صاحب موجود ہے ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا اس سوالے سے کیا کہنا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے ہماری پاکستان فوج کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں میں انڈیا کو میسیج دیا ہے کہ اگر تم نے تیارے بجوائے ہماری حدود میں تو ہمارے فوجیوں نے مار گرائے ہم اس ہیرو کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں حسن محمود کو پاکستان زندہ بار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر دنیا میں پاکستان میں بھارت میں عامل قائم ہو سکتا ہے پاکستان کے عوام چاہتی ہے ہماری آرمی چاہتی ہے ہماری حکومت چاہتی ہے کہ کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگا کشمیر ہمارا پاکستان بنے گا انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اس وقت پوری پاکستانی قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور وہ یہی نارہ بلند کر رہی ہے کہ اگر ہماری امن کی کاوشوں کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے اگر ہمارے پاکستان اور اسلام ہمیں امن کا درست دیتا ہے لیکن جہاں پر ہمیں اسلام امن کا درست دیتا ہے وہی پر ہمیں جہاد کا حکم بھی دیتا ہے اگر ہماری اس امن کی قوشوں کو کمزوری سمجھا گیا تو انڈیا کوش کے ناخن لے اور یاد رکھے کہ اسلام ایک دن ضرور غلبہ پائے گا اور اسلام جو ہے وہ ضرور غلبہ پائے گا اور انڈیا کے پرخچے اڑا کر رکھ دے گا اگر دوبارہ انڈیا نے کسی بھی قسم کی جاریت کرنے کی کوشش کی اور ایل او سی کی خلاف ورزی کی تو پاک فوج اس کا بھرپور جواب دے گی ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں